ہمیں کیا کیا نظر آیا اور حجومِ یادِ مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا اور نشاہ کے زندگی میں ٹوپنے والے بھی کہتی ہیں نشاہ کے زندگی میں ٹوپنے والے بھی کہتی ہیں مصیبت میں ہمیشہ رحمت و بالا نظر آیا اور یا رسول اللہ تمہارے ذکر کی رفاق علم نشرہ میں ہے لیکن تمہارے ذکر کی رفاق علم نشرہ میں ہے لیکن ہمیں کو ہمارے کو آمین دلائے جلوانا سر آیا لیکن مسلمانوں اللہ رب نے عزت نے قرآن پاک میں اشارت فرمایا ہمارے اے نحبوں آپ کو آلمین کے لیے رحمت بنا دیں کے لیے جائیں میرے نبی کیسے آئے رحمت آلمین کے لیے رحمت بکتر آئے آلمین مانا عالم کی جمع اکھارہ ہزار آیم کے لیے رحمت بکتر میرے آقا تشریف لائے پیارے ہوں صلوانوں میرے آقا اشارت فرماتی ہے ایک حدیث مبارک میں اپنے پیارے آقا کی سناتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے اوہ دو آلیم میں اس میں یہ حدیث بیان کر لہا ہوں آج ہمارے معاشرے کر لو جوان جب جلسے سے باہر نکلتا ہے جلسے سے باہر نکلنے کے بعد اور جب اپنے محل برادری کے اپنے پروس یعنی اپنے برادری کے لڑکوں میں کھڑا ہوا رہے تھے تو وہ بڑے تکریہ انتاز میں مزاں تکتا ہے تکریہ تکریہ نے ہمیں ہمیں ہسایا ہے اور غلام نے مزا نہیں آیا اور غلام نے پھیل ہو رہا ہے کس کو قلع نہیں کرنا ہے کسی ان کو ضرارہ تھا ان میں پیسے ہی کھٹے کرنے تھے یا اے مسلمان تو یہ جان کہ تُنہیں پروگرام کیا ہے کہ نام بولی کے لیے نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کیا ہے اور دو سوچو راہے پٹھائے کرنے کے لیے کیا ہے ایک عالم کی برائی کر رہا ہے ایک مورگو کی برائی کر رہا ہے ایک ایمان کی برائی کر رہا ہے تو جان کرنے کے لیے کیا ہے کہ یہ ایمان وہ ہے جس کو اللہ کی رسول دے کتنا بڑا بڑا رام آتا فرمایا ہے یہ ایمان وہ ہے جو کہ عزت دے ابو پتر ستیم کو بھی آئی بھے یہ ایمان وہ ہے جو حضرت عمر صورت کے آزم بنائی بھے یہ ایمان وہ ہے جو کہ علیہ حد پساں بنائی بھے یہ ایمان وہ ہے جو کہ اسے آزم بنائی بھے یہ امام وہ ہے جو کیا حسن سنچاری کنائی ہوئے یہ امام وہ ہے کہ امام آسان پر آئی امام کا مقام ہے جو کیارے مسلمانوں یہ امام کیا ہے یہ امام تو اللہ کے رسول ہے اللہ کے رسول نے اوم اور سردار بتایا ہے امام کمانتہ آتا ہے سردار یہ امام اوم اور سردار ہے یہ امام تو ذکھوں کے چوڑا ہے پر پڑے پڑھ کر کے امام کی بھائی کرنے والے جاہو سے ذکھ کے کسی موقع پر چکتے امام پیرے ملے میں دوستوں کو عاظی ہوں گے دوستوں کو لوگ ہوگے تو امام سر کو تو عاظی نہیں کرے گا وہ فاتحہ نہیں آئے گا وہ یہ ہوئی آئے گا ایسرا بھی آئے گا چھوڑا بھی آئے گا پچھوڑا بھی آئے گا چھتا بھی آئے گا تو امام کے سپنے کو ایک ہی جائم نہ جائے گا رائت کر اگر امام صاحب کسی ایک کے دھند رہے گئے تو محلے میں شروع مچا دیا کہ امام میرے پر فاتحہ کے لیمیں نہیں آیا اے مسلمان تو امام کو سمسطہ کیا ہے کہ جب امام کو عاظ کے رسول نے وہ سکھار بتایا ہے کون کا سہدہ آج اکر امام صاحب سب کچھ کھٹک ہو جائے تو نماز پڑھنا بڑھا لوگ کس نے مسجد میں کیوں نہیں جا رہا ہے تو بڑے احسان پہ کہتا ہے بڑے اس طرح فخر ہے کہ میں مسجد میں نہیں جا رہا ہوں سمجھ رہے ہیں بڑے خبری انداز میں کہتا ہے کہ امام صاحب نے میرے ساتھ بھی سکھ گیا بڑے فرسول کے ساتھ کہتا ہے بیارے مسلمان تو جان کہ اللہ کے رسول نے امام کا نقام کیا ہے کہ اگر تو امام صاحب کوئی باپ دیرے دیرے تو اگر تو نماز پڑھنے کیا ہے اگر رک جائے گا تو تیری نماز کا خصور دیرے اوپر آئے گا امام کے اوپر نہیں آئے گا لیکن مسلمان امام کا مطبہ دے اگر امام سے یہاں چھکرہ ہو گیا وہ امام نے نسلے پسلے پر کھڑے ہو گا کہ نماز کی نید نہیں کہ اس کی نماز کی امامت کروں کا فرس کی نماز ہوگی تو اگر امام نے اس کی نید رہ دی تو اس کی نماز نہیں ہوگی امام کو اختیار ہے موزن مقتدی کو اختیار نہیں ہے سمجھ لے امام کو اختیار ہے